یعنی نفرت ہے ہمارے بیچے احسان مانو آمینہ کلال کا اگر حضور نہ آتے نا تو رشتوں کا مزا نہیں آتا بھائی بھائی کو کچھ سمجھنے تیار نہ تھا حضور آئے تو رشتوں کی ویلیو پتہ چیلنج ابھی حضرت فرما رہے تھے حضور آئے تو بیٹیوں کو وقار ملا حضور آئے تو ماں کو عزت ملی حضور آئے تو بیویوں کو وقار ملا ہاں اگر حضور نہ آتے تو یہ ملتا کچھ نہیں ملتا سب کچھ حضور کی وجہ سے تو ہم جل سے سکر رہے ہیں گھر بھی سجا رہے ہیں لیکن دل بھی سجائیے ہمارا سماج جانتے ہیں کتنا ہمارا سماج اندہ ہو چکا ہے بھائیوں کی نفرتیں آپ دیکھیں چھوٹے بچے کو بھیج کے کہتا دیکھا تاؤ کو انسی مسجد میں نماز پڑھنے گیا بچہ پوچھتا کیوں کہا جدھر تاؤ جائے گا ادھر میں نہیں جاؤں گا تاؤ کہتا جا چچا کو دیکھ کے آپ کو انسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے جدھر وہ جائے گا ادھر مجھے نہیں جانا اتنی نفرتیں اور پھر کہتے ہو مسلمان ہیں ڈاکٹر اقبال نے کہتا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو یہ جھگڑے کم نہیں ہیں پتھانے تو مرا جا رہے ہیں میں پتھانوں تو رہ کے تو عقل نہیں نکل لئی فقیر کی کوئی value نہیں ذات کے جھگڑے براتری کے جھگڑے یہ دیئے تھے حضور نے آج کہتا میں نہیں بیٹھوں گا اس پہ فقیر کا بیٹھا ہے کیوں تیرا نصب سب سے عالی ہے کائنات میں صرف ایک نصب سب سے عالی ہے اور اس کے پارے میں میرا امان کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور سبحان اللہ کب تک برادری کے جھگڑے حضور نے یہ جھگڑے مٹھائے تھے اور ہمارے بیچ جھگڑے کب تک رہیں گے یہ جھگڑے بھتیجے سے کہتا بیٹے سے کہتا جا دیکھ کا چچا مسجد میں تو نہیں ہے مجھے نہیں جانا بقرائید ہوئی تو ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا عجیب و قریب مسئلے کہ نے لگا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میرے بھائی سے میری گفتگو نہیں ہے اسی کا اس جانور میں حصہ میں نے بھی اس نے کر لیا قربانی ہوگی کہ نہیں یہ کنڈیشن ہے ہماری اور پھر کہتے ہیں اس نے مار دیا اس نے پٹک دیا اور پھر اوپر کو دیکھتا مدد نہیں آ رہی بدر میں تو آئی تھی ہمارے گھر نہیں آ رہی کہ بدر والے کمبل میں لیٹ کے کہہ رہے تھے مدد بھیج تین سو تیرہ نکلے نہتے تھے خالیات تھے کچھ نہ تھا کھڑے ہوگے مکہ والوں نے کہا ہم کٹ جاؤ گے بچے یتیم ہو جائیں گے انہوں نے کہا تھا بچے یتیم ہوں تو ہوں مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رشتے تھے ان کے حضور سے آج تو بندہ ٹوپک چینج کر دیتا ہے نیتہ آ کے بیٹھ جائے نا تو تقریر ویسی کرنے لگتا جس سے نیتہ راضی ہو جائے غیر مسلم آ کے بیٹھ جائے تو پھر ادھری چل جاتی ہے اگر ایک سے بٹی آ جائے تو بس پھر کیا ہے قوم کا خودہ کر دے گا اتنے کلے جے پانی ہو رہے ہیں وہ بھائی یہ خطابت کی کرسی ہر ایک کا حق نہیں ہے اس پہ وہ بیٹھے گا جو مصطفیٰ کا بھی وفادار ہوگا قوم کا بھی وفادار ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب بنتا ہے مطلب یہ جب ممبر پہ بیٹھے ہیں یا تو مدیوے والے کی بات ہوگی یا پھر کعبے والے کی بات ہوگی بے شک بے شک حالات بہتر کرو حضور نے یہ امت بل آئی تھی آج مرے جارے در کے مارے خیریت نہیں ہے جب نظرانوں اور مسافوں کا معامل آتا تو قوم کے رہنماں ہیں ہاں خوب سنائیں گے حضور نے پیٹھ سے پتھر باندے اور جب خود نکلنے کا معامل آئے گا تو نہیں جی محالات اچھے نہیں ہیں مسئلہ حد سے کام لینا چاہیے ایک جگہ مجھے بلا ہے تقریر کرنے کے لئے قیر صاحب نے حضرت و مجھ سے بولے ذرا اصلاحی تقریر کریں میں نے اللہ کا شکر میں ہے اس درد کی باتیں اکھر لیتا ہوں اصلاحی تقریر کیا ہے کہنے لے کے ذرا بولیں تو جو بھی آرہا نا وہ یہی کہہ رہا کہ حضور نے پیٹھ سے پتھر باندے قوم تجھے بھی پڑھنا پہ اگر میں نے سیدھی بات کہہ دی میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا میں کہہ داؤں اگر میں سب سے پہلے تلوار لے کے آکے بڑھوں گا میری قوم تو پیچھے پیچھے خود ہو جائے گی اگر ہم آگے بڑھیں گے یہ خود بخود آگے بڑھیں گے میری بھائی قضور آئے رشتوں کے درد باتے تو بندہ پوچھ کے رہا بھائی کے حصے اسی میں اس کا بھی حصہ میری بھی قربانی ہوگی کے نہیں یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت ایک میری گائے میں نہ یا میرے جہنور میں نہ ایک چوبیس نمبری بھی ہے قربانی ہوگی کے نہیں ایک اہلِ حدیث کا حصہ قربانی ہوگی کے نہیں ایک وہابی کا حصہ قربانی ہوگی کے نہیں یہ نہیں پوچھتا یہ پوچھ رہا میرے بھائی کا حصہ ہے قربانی ہوگی کے نہیں خدا کی قسم قربان جاؤ آمینہ کلال پہ رشتے کیسے نبھائے گے میرے نبی نے پوچھو یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حنیمہ سادیہ کی گود میں حضور آئے ہیں حضرت حنیمہ سادیہ نے داہی جانب کا پستان حضور کو دیا حضور نے ماں کا دودھ پیا بھائی جانب کا دودھ آپ نے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا تھا نہیں پیا گویا مصطفیٰ انصاف فرما رہے گے اگر سگے بھائی بھی نہ ہو دودھ پینے کا رشتہ رکھتے ہو تب بھی بھائی کا حق نہ کھانا اور تجھائے دات بیچ کے حج کرنے جاتا گے پھر کہتا کہ جنتی ہو بھائی کا حق مارنے کے بعد تم مسجدیں بنوا رہا گے تُو کہتا کہ جنتی ہو بھائیوں کا حق کھانے کے بعد پچاس پچاس ہزار کی رشیدیں ایک لاکھ نہیں دس لاکھ لطا دے اس وقت تک جنتی نہیں ہو سکتا جب تک تبھائی کا حق نہیں دے سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ نارِ تقدیم نارِ رسالت بس لکے عالی حضرت حضرت اللہ مفتی حباد رضا صاحب طبلہ سبحان اللہ یہ جائے سلام سبحان اللہ اللہ تمہارا بھلا کرے اگلی بار بھی آئے گھر بعد میں سجانا دل پہلے سجا لے بے شک بے شک ہاں اکڑ دیکھو اکڑ جس نے کلب کے کپڑے پہن لی انہا حضرت وہ نیچے کو جھکی نہیں رہا یہ حالات ہیں مارے کلب کے کپڑے پہن لی نیچے کو نہیں جھک رہا سر وٹ پڑ جائے گی مسجد میں جا رہا ہے جبعہ کا دن ہے یہ سیدھی سادھی قوم جنہیں چندہ کھانے والے کہتے ہو جنہیں زکاة لینے والے کہتے ہو خدا کی قسم یہ وہ جماعت ہے پانچ وقت جب اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو تو یہ تمہیں مسجد میں نہیں رکھتا ہے اٹھا کے سیدھے رب کی بارگاہ تک لے کے جایا کرتا ہے کس کو کہتے ہو زکاة کھانے والا یہ وہ ہے اگر یہ دعا کرتا ہے فرشتے آمین کہتے گے جب یہ چلتے گے مچھلییں دعائیں دیتی گے جب یہ بولتے ہیں تو کیوں نے دعائیں دیتے گے ارے یہ وہ جماعت ہے اگر ہاتھ اٹھا کر کے ایک دعا کرتے دوسرا آمین کہتے تو خدا تقدیل کے پاسے پلٹ دیا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کہاں ہم ابھی بے شک بے شک یہ جماعت ہے ہماری اللہ اگر کوئی یہ نہ کہنا مولوی اپنی جماعت کی بات کر گیا یہ مولوی کی جماعت نہیں یہ مدینے والے مصطفیٰ کی جماعت ہے بے شک بے شک یہ میری جماعت نہیں یہ حضور کی جماعت ہے آج حالات بدلتے جا رہے بگڑتے جا رہے پہلی بات تو مسجد میں کوئی نکلنے ہی تیار نہیں بڑی دیکھ رہا خطبہ کس ٹیم پڑھیں گے گھر بیٹھے بیٹھے ہاں وہ بیچارے جمع جمع سمجھاتے ہیں مسجد میں تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا یہ لو پندرہ منٹ دماغ کھائیں گے امام صاحب اور اگر اس کے بیٹے کے سر میں درد اور بلانے جائے نہ چلیئے حضرت وہ یہ کہہ دیں پانچ منٹ ماہ رہا ہوں پھر کیا کہتا لو یار امام صاحب نے ساری ٹیم گلا دیا کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں تیرے بیٹے کے سر میں درد ہو تیرے بیٹے کا مسئلہ ہو تو تو چاہتا دو منٹ میں آ جائیں مسئلہ حضور کی امت کا ہو تجھ سے دس منٹ برداشت نہیں ہوتے ہاں گھڑی دیکھ رہا بیٹھا بیٹھ گھر سے ہی کہنا امام کس ٹیم کڑھے ہوں گے امام صاحب کس ٹیم کڑھے ہوں گے گھڑی دیکھ رہا جب خطوے کا ٹیم آگا تب نکلے گا گھر سے اللہ کو اکبر یوں آستینے چڑھائے گا اور کالر کو یوں کھڑا کرے گا ایسا لگتا مسجد نہیں اکھاڑے میں جا رہا ہے آستینے چڑھاتا ہوا مسجد کی طرف جائے گا اگر پیسے والا آنا پہلا قدم رکھتا آنا دروازے پہ تھڑاک سے چپل مارتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے زمیدار آ گیا گے پیسے والا آ گیا گے دولت والا آ گیا گے اس کے بعد کھڑے ہو کے پوری مسجد کیوں نگاہ ڈالے گا ایسا لگتا جسے سب اسی کو دیکھنے آئے ہوئے تھے اس کے بعد جب یہ چلتا کہ بیچارے غریب لوگ سرک جاتے ہیں آئیے صاحب آئیے اگر جگہ نہ دینا تو کل کھیت میں کام نہیں کرنے دے گا اگر اس کو جگہ نہیں دی اگر پردھان ہے تو پتا نہیں دے گا پردھانے لوگ جگہیں چھوڑ لگے گے آئیے صاحب آئیے یہ آتے کی گھڑی دیکھتا کہ اور کہتا کتنی دیر ہو گئی اب تک امام صاحب نے خطبہ نہیں پڑھا کہ دیکھ کے اشارہ کر رہا کتنی دیر لگا ہو گے امام نے بیچارے نے جلدی سے خطبہ سمیٹا اگر نہ کی اس کے مرضی کے مطابق تو کل حساب کر دیا جائے گا کل ہی مسجد سے نکال دیا جاؤں گا پھر اس کے بعد یہ اٹھا بیٹھی لگاتا کہ اور بڑی تیزی سے مسجد سے نکلتا کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا کہ جاؤ اس سے جا کے پوچھو یہ مسجد نے مجھے راضی کرنے آیا تھا یا مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا پاور کسے دکھا رہا تھا اگر کسے دکھا رہا تھا اس سے کہہ دو اگر میرے گھر میں آیا کرے گھمنڈ کا سریعہ نکال کے آیا کرے تکپر کو پھینک کے آیا کرے فرنہ میں وہ ہوں اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک اس کو اس کی عقاد دکھا نہیں دوں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات ہو کی سکڑ میں تو جاؤ بڑے بڑے ہاسپیٹلوں میں چلے جاؤ بڑے بڑے پیسے والوں کے مجھ ہی کے لگے موپے اکسیجن کے نام دو کروڑ پتی چھے چھے دن سے پڑے ہیں سانسیں مشکن سے آ رہی ہیں وہ جو کہتے تھے میرے آگے کسی کی چل نہیں سکتی آج اپنا کپڑا نہیں سوال سکتے ہاں تم نے دیکھا جنہیں گھمنڈ تھا اپنی دولت پہ جو کہتے تھے آئے گا تو کھالے گا مولوی ہے کیا میرے سامنے ان کو اللہ لٹاتا ہے آئی سیو میں پھر کہتا دیکھ اب میں تجھے تری اوقات دکھا پھر لوگ آتے ہیں کوئی پھل لارہا ہے کوئی جوس لارہا ہے یہ دیکھ کے رو رہا ہے کبھی دیکھنا آئی سیو والوں کی سائیڈ سے آنسوں نکلتے ہیں میں پتا ہے وہ کیوں رو رہے اپنا درد دل بیان نہیں کر سکتا وہ اس لیے رو رہا ہے لوگو آج تم میرے لیے جوس لارہے ہو پھل لارہے ہو سیب لائے ہو انار لائے ہو آج مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے کیا ہی اچھا ہوتا کوئی سورہ یاسین کا پانی لے کر کے آ جاتا کوئی سورہ رحمان کا پڑھا ہوا پانی لے کر آتا کوئی حافظ قرآن آکے میرے سرحان قرآن کی تلاوت کر دیتا میں تو بے بسی کی موت مر رہا ہوں آج مجھے تمہارے پھلوں کی ضرورت نہیں ہے اگر آج بھی ضرورت ہے تو لب کے کلام کی ضرورت ہے تب ضرورت پڑتی ہے تب دھونے جاتے ہیں یہ زکاة کھانے والے تب تلاش کیے جاتے ہیں چندہ کرنے والے پھر ان کو لا کے کھڑا کیا جاتا گیا مشیعت کا نقیب کہتا گیا تو آ گیا گیا تو تیرا مو دیکھ کے آسانی کر رہا ہو ورنہ ترپا ترپا کے مارتا اور ان کا چہرہ تو یہ ہے اگر کھرے ہو جائے تو بھی آسانی سے نکل جائے آگا بے شک سبحان اللہ بدلو اپنے آپ کو کس چیز کی اکڑے دل بھی بدلو اپنے حالات بدلو ملاد والے ہونا آج سے اہد کرو گھر باد میں سجایا جائے گا دل پہلے سجایا جائے گا بے شک اس جلسے میں کیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر اپنے بھائی سے نراضگی نہ ہو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے بھائی سے نراض آکے بیٹھے ہوئے ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے باپ سے میری بنتی نہیں ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے نہیں جی ماں سے میری بنتی نہیں ماں کی زبان بڑی تیز چلتی ہے ایسے بھی ہوں گے اس میں جو کہتے ہیں نہیں جی میں کیا بتاؤں بہن سے دس سال ہوگے بولے ہوئے پانچ سال ہوگے ملاد والے نبی کے چاہنے والے ہوئے تو پھر ایسے آنے سے کیا فائدہ کونے ملاد والا نبی جانتے ہیں میرے حضور کائنات میں تشریف لائے ممبر شریف سے حضور بیٹھے صحابہ کی انجمن سامنے سجیئے کائنات میں میرے حضور جیسا کوئی خطیب ہوتا لاکھے دکھاؤ ان جیسا کوئی مقردر ہوتا لاکھے دکھاؤ ان جیسا کوئی عالم ہوتا لاکھے دکھاؤ حضور سے بڑا کوئی خطیب نہیں اور کیسی محفل ہوتی ہوگی جس میں ممبر پہ رب کا محبوب بیٹھا ہو اور سامنے مصطفیٰ کے محبوب بیٹھے ہو اس محفل کا کوئی جواب نہیں حضور کہہ رہے ہیں سنو جس سے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے کس سے کہہ رہے ہیں ان سے جن کی صبح بھی حضور کو دیکھ کے ہوتی ہے جن کی شام بھی حضور کو دیکھ کے ہوتی ہے ہاں ہم سلام پڑھتے ہیں تو تصفر کمبت غزرہ کا کرتے ہیں جب وہ سلام کرتے تھے تو چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے تھے کتنی عظمتوں والے تھے یار لاکھوں غوث بھی مل جائیں تو ایک تابعی کے برابر نہیں ہو سکتے لاکھ تابعی بھی مل جائیں تو حضور کے اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے ایسے لوگ محفل میں اور حضور کہہ رہے ہیں جس سے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائیں خیریت ہے آپ لوگوں کی جب حضور یہ کہہ رہے ہیں جس سے اپنے ناراض ہیں اٹھ کے چلے جائیں تو بتائیے جو حضور کی محفل میں ہی نہیں آیا اس نے حضور کو دیکھا بھی نہیں اور کہتا میری کسی سے بنتی نہیں فرمایے گا سل من قطعہ کا جو تس سے توڑے تو اس سے جوڑ یہ حکم ہے جو تس سے رشتداری ختم کرے تو اس سے جوڑ ہمارے میعار بدل گئے ہمارے جھگڑوں کی ناراضگی کی وجہ کیا جانتے ہو ہمارے جھگڑوں کی وجہ پیسہ جبکہ جھگڑوں کی اصل وجہ کیا ہونی چاہیے اللہ رسول کی رضا نفرت ہو تو مصطفیٰ کے لیے محبت ہو تو مصطفیٰ کے لیے لیکن اب یہ نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں میں نے اس سے دس ہزار مانگے اس نے دیئے ہی نہیں جی میں آج کے بعد اس سے بات ہی نہیں کروں یہ جھگڑی میں گیا تھا اس نے میری مرسی کے مطابق کھلائے ہی نہیں مجھے ایسی جگہ بیٹھایا جہاں میرا میعار نہیں تھا کیوں ارشبہ بیٹھنے کے لائق ہے ناک کٹ رہی ہے یہ زمین اتنی مبارک ہو گئی حضور کی آمد سے پہلے پوچھو علماء سے جہاں نبیوں کی سوالیوں کے قدموں کے نشان ملتے تھے وہاں سجدے کیے جاتے تھے یا جہاں نبیوں کے قدموں کے نشان ہوتے تھے وہاں سجدے کیے جاتے تھے جگہیں مخصوص تھی ہر جگہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی اب تلنا کے گھر مصطفیٰ آئے پیشانی سجدے میں لگائی رب نے فرمایا محبوب تیرا قدم لگ گیا کہ میں نے ساری سبین پاک کر ڈالی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرہ سبحان اللہ حالات بہتر کرو پچھلے سال بھی میں آیا تھا جلسے میں اور اس بار بھی میں آیا ہوں اللہ نے توفیق دی تو پھر آؤں گا مگر میری بات یاد رکھنا میں یہ دکھانے نہیں آیا میں خطیب کتنا بڑھاؤں میں کچھ بھی نہیں ہم تو حضور کے نام پر روٹیاں دھوڑ رہیں یہ سچی بات ہے آج یہ سماج بیٹھا رہتا ہے ابھی پرسو کی کہانی ہے پرسو کی کہانی ہے اللہ اگھو اکبر ایک بیٹی اپنے باپ سے اپنی جائدات کا حق بانگتی ہے تو باپ اسے زندہ جلا دے گا تمہیں کیا لگتا ہے جائدات میں بیٹی کا حق نہیں حضور نے جائدات میں بیٹی کا حق رکھا ہے وہ رکھا ہے بیٹی کا حق اور بھائیو تم سے گزاریش آخرت میں بچنا چاہتے ہو نہ بہن کا حق دے کے جانا یہ بتا رہا ہوں آپ کو ورنہ اس میں بڑے بڑے پگڑی والے بھی پکڑے جائیں گے بڑے بڑے جبے والے بھی پکڑے جائیں گے بیٹیوں کا حق دے کے جانا حق ہے بیٹی کا اگر دو روپے بیٹے کے ہیں ایک روپیہ بیٹی کا دیگا ہاں اور یہ بے وقوف قوم ہے جو جہیز کے لیے مر رہی ہے جس کا شریعت میں کوئی رول ہی نہیں ہے ہاں جو حق ہے اس سے مطلب ہی نہیں حق کی اس لیے نہیں کرتا گدھا کہ اگر میں لوں گا تو بہن کو حق مجھے بھی دینا پڑے یہ مسئلہ ہے چار لاکھ چاہیے بیٹی آئی کہنے لیکن میں اپنا حق لوں گی اور وہ کیسا باب جیس نے آگ لگا دی بیٹی نے یہ مجھے بتاؤ تو صحیح حضور کے آنے سے پہلے بھی بیٹی ماری جا رہی تھی آج بھی ماری جا رہی ہے بیٹی فرق ہے پہلے پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی آج پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دی جاتی قصور کیا ہے بیٹی یہ کہ یہ بیٹی یہ کہ یہ ایک عورت ذات ہے یہ قصور ہے بیٹی کا جینے کا حق نہیں کہ وہ بیٹی ہے تو تجھے بھی اس لیے جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تُو بیٹی کا قاطع ہے بدلو اپنے آپ کو حضور آئے قسم خدا کی بیٹیاں تب ہی مسکرائی اور کتنا عظیم پیغام بار بار سنا ہوگا میرے حضور نے حضور اگر بیٹیاں بوجھ یا پاپ ہوتی نا خدا محبوب کے آنگن میں کبھی چار بیٹیاں نہیں دیتا چار بیٹیاں خدا نے دی ایک نہیں چار اور چاروں بیٹیاں بے میسا رہ گئی بات سیدہ تیبہ تاہیرہ عابیدہ زاہیدہ نبی کی جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ زہرہ کی ان کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا دور سب سے زیادہ حضور کے ساتھ گزار آئے یہ وجہ ہے حضرت فاطمہ سب سے زیادہ حضور کا دور حضرت فاطمہ زہرہ نے اپنے ساتھ بیتایا ہے اس لیے آپ کا تذکرہ زیادہ ہے میرے حضور نے حضرت فاطمہ زہرہ کی ولادت کا وقت آیا جب پیدا ہوئی نہ تو حضور کی چچی آئی اور گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی حضور نے فرمایا کیا بات ہے چچی چہرہ کیوں اترا کہنے لگے میری تمنا تھی خدا بیٹا دیتا میں آپ کو خوشخبری دیتی آپ مجھے انعام دیتے کا پھر کا خدا نے پھر سے چوتھی بیٹی دیئے اتنا سنا حضور مسکرا کے اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے چچی دل تھوڑا نہ کر تو بیٹے پہ سمجھ رہی تھی انعام ملے گا لے میں تجھے بیٹی کی آمد پہ انعام دے رہا سبحان اللہ کیا فرمایا جا میں تجھے بیٹی کی خوشخبری پہ جنت کی خوشخبری دے رہا آج مون لٹک گئے یہ عزت حضور نے بخشی ہو پھر فرمایا لوگو میری بیٹی میرے جگر کا تکڑا اتنی بڑی قوم بیٹی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے لوگ بتائیں آج تک کتونے لوگوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے یہ کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا تکڑا ہے بڑی باتیں نہیں چھوٹی بیٹیوں نہ کل گھر جانا سینے سے لگانا رخ مدینے کی طرف کرنا کہنا یا رسول اللہ کل آپ نے کہا تھا میری بیٹی میرے جگر کا تکڑا ہے آج سنت ادا کر کے میں کہہ رہا ہوں میری بیٹی میرے جگر کا تکڑا ہے سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ کہیں گے نا انشاءاللہ اور پھر جب بیٹیوں کو یہ عزت دی خدا نے اور میرے مصطفیٰ نے پھر بیٹی نے بھی حق ادا کر کے دکھایا کائنات میں ایسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ لے اللہ توفیق دے گھر میں بیٹی ہونا کبھی مو نہ بگاڑنا ظلم کرتے ہیں کبھی کبھی ہم بیٹیوں کے ساتھ آج بھی کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں ملاقاتیں نہیں بڑے اچھے تعلقات میرے ہیں پردیس سے آتے ہیں نا تو سب سے پہلے بیٹوں کو ہاتھ ملا کے تھیلے دے دیتے ہیں لیکھا بیٹیوں سے کہتے ہیں تو بانی بھر کے لا روٹی لے کے آ بیٹی تمہیں کیا لگتا نہیں سمجھتی ہوگی سب سمجھتی ہے وہ اسے پتا ہے مجھے پانی کے نام سے الگ کیا گیا مجھے روٹی کا بہانہ دے کر کے دور کیا گیا اس کا بھی باہ پہ دو مگر قسم خدا کی کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کرتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کبھی بیٹیوں کو نظر انداز مت کرنا آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہی بیٹے جو چھے چھے فٹ کے ہو جاتے ہیں اسی اسی کلو وزن ہوتا ہے جن کے لیے تم نے دولت لگا دی جن کے لیے تم نے جائدات لٹا دی جس کو پڑھانے میں تم نے پوری زندگی خرچ کرتی جب یہ بیوی والے ہو جاتے ہیں پچے والے ہوتے کہتے ہیں نہیں جی اب تمہارا کرچہ ہم سے نہیں اٹھتا گیا باپ سے مو موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور باپ جب گزرگی میں آ جائے ہاتھ پیر کام چھوڑ جائے اور روٹی کے دن کے لالے پڑھنے لگے تب بیٹیوں کو خبر ہوتی ہے آج میری ماں نے دو دن سے روٹی نہیں کھائی ہے میرے باپ کو دو دن سے کھانا نہیں ملا گے اور بیٹیاں سسراؤ سے کھانے باندھ کے لاتی ہیں کہتی دل دھوڑا نہ کرنا بیٹے بھلے نہ دیکھیں ابھی دیکھنے کے لیے تیری بیٹیاں زمین کے اوپر موجود سبحان اللہ اس لیے میں کہتا ہوں بیٹیوں سے بھی پیار کیا اور یہ پیار میرے حضور نے کر کے دکھایا کیسا پیار کوئی بتا سکتا ہے حضور پہ کتنے ستم ہوئے کتنے ستم ہوئے حضور پہ کانٹے بچھائے گئے حضور کی راہوں میں گھڑے کھو دے گئے پتھر لگے حضور کے تندان مبارک شہید ہوا خون بہا زخم آئے زہر دیا گیا لیکن کبھی جلال نہیں آیا اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی غصہ بولیں اگر مو ہے تو بولیں ورنہ گھر جائیں اٹھ کے مجھے بھی بیماروں کی ضرورت نہیں ہے میں بات حضور کی کرتا ہوں تو مجھے عاشق چاہیے بھلی چار چاہیے حضور کو کبھی غصہ نہیں آیا حضور کو کبھی غصہ نہیں آیا لیکن کب آیا ایک دن نبی کی شہدانی سیدہ طیبہ تاگیرہ آبیدہ زاہیدہ حضرت فاطمہ زہرہ حسنین کی امی مولا علی کی زوجہ اس وقت چھوٹی تھی عمر شریف چھئی ساتھ سال گزر کے جارے جارے راجتے میں ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ باتیں مار رہا تھا لمبی لمبی ہاں کریا تھا اس حضرت فاطمہ کو آتے دیکھا نا تو حضور کے خلاف بولنے لگا جب روکیں حضرت فاطمہ بیٹیوں کا بھی عجیب رشتہ ہے اگر بیٹوں کے سامنے کوئی گالی دے نا بیٹا کہتا ہے چل اس کا موہے کہنے دیں لیکن اگر بیٹی کے سامنے کوئی کہہ دے نا تو بیٹی ٹال کے نہیں جاتی ہے جواب دے کے جاتی ہے یہ بیٹی ہوتی ہے جواب دے کے جاتی ہے چپ نہیں جاتی جب حضرت فاطمہ گزرنے لگی ابو جہل نے کچھ کہا آپ نے فرمایا اوہ ظالم تو جھوٹا ہے خدا نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا کہا نہ اس نے آ کے بڑھ کے حضرت فاطمہ کے تھپڑ مارا آپ روتی ہوئی گھر آئیں میرے نبی نے بیٹی کے آنکھ میں آنسو دے کے حضور رو دیئے اوہ بھائی کسی کی بیٹی کو رولایا نہ کرو تم نہیں جانتے باپ بیٹی کی آنکھ آنسو گوارا نہیں کرتا کبھی نہیں کرتا اگر باپ بیٹی کو نہ کسی شرابی کے گھر میں بھی ڈال دے اور بیٹی مہینے بعد گھر آتی ہے اببا پوچھتا ہے بیٹی کیا حال ہے بیٹی کبھی نہیں کہتی اببا جس گھر میں ڈال آئے روز گالیاں ملتی ہیں جوتے کھاتی انتب جا کے روٹی ملتی ہے اسے پتا یہ فیصلہ میرے باپ نے کیا تھا گردن جھکا کے مسکر آکے کہتی اببا تیرا شکر ہے بڑے اچھے گھر بے ڈالا گئے بڑی شان کی کٹ رہی ہے جانتے ہو وہ کیوں سچ نہیں بتاتی وہ جانتی ہے یہ باپ ہے باپ کتنی مصیبت سے اس نے مجھے رخصت کیا تھا یہ مجھے پتا تھا جب ڈال آؤٹ رہا تھا سب نے زور سے رو کے اپنے سینوں کی آگ مجھائی تھی لیکن یہ باپ تھا جو چھپ کے رو رہا تھا کسی کو دکھا کے رو بھی نہیں سکتا تھا اگر یہ رو دیتا تو لوگ پھوٹ جاتے اس کو گھر بھی سوال نہ تھا بیٹی بھی سوال نہیں تھی جب رخصت کرنے آیا تھا اس نے چہرے کی مسکرہت نہیں ہٹائی تھی یہ مجھے پتا ہے جب میری رخصتی کا وقت آیا تھا میرے باپ نے تین دن پہلے رونا شروع کر دیا تھا سب سو جایا کرتے تھے یہ چہرے پہ چادہ ڈال کے رویا کرتا تھا کہ میری بیٹی پردیس جا رہی گئے پتا نہیں سے روٹی ملے گی کہ نقی ملے گی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کو گالی کھا کے روٹی ملے گی یا عزت سے کوئی روٹی کھلائے گا کہ یہ سوچ کر کہ میرا باپ رویا کرتا تھا اسے بتا گئے کہ بیٹی کو کس حسرت سے باپ نے رخصت کیا گئے جب یہ جہیز لے کر کے آیا تھا مل مل کے میرا چہرہ دیکھ کے کہہ رہا تھا بیٹی کوئی کمی رہ گئی ہو تو بتا دینا مگر میں کیا کہتی میرے باپ کی تو تین سو روپے سے زیادہ انکم نہ تھی کیا مانتی اپنے باپ سے لیکن میرے باپ کو پتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو وہ نہ دیا جو پروس کے ٹھیکے دار نے دیا گئے پھر بھی میرا باپ میرے سامنے آتا میں ہز کے کہہ دیتی تھی اب باپ ہوتا گیا گئے اب پریشان نہ ہو اسے پتا ہوتا گئے کہ میرے باپ نے ہٹیاں دور دی ایک بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے جب بیٹی آتی ہے باپ کہتا بیٹی کیا حال ہے بیٹی مسکر آ کے کہتی ہے اب باپ نے اچھے گھر ڈال کے آیا گئے بڑی عزم کی کٹ رکی ہے بڑے سکون کی کٹ رکی ہے یہ بیٹیاں ہوتی ہے جانتی ہے اگر اس کے سامنے میری آنکھ میں آنس ہوا گیا دنیا چین سے سو سکتی ہے میرا باپ کبھی بھی آپ کو چین سے سو نہیں سکتا بے شک بے شک سبحان اللہ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ اکبر خدا کی قسم اللہ ہر ایک کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے سب سے مشکل مسئلہ اگر ہے جہیز دینا مشکل نہیں میں دعوے کے ساتھ دے رہا ہوں کوئی بھی دے دے گا لیکن بیٹیوں کا نصیب اچھا ہو تو بھی قسمت سے اچھا ہوتا ہے آج میری گزارش ہے ہر بیٹے والے سے ہر بیٹی والے سے بیٹے والو اگر کسی کی بیٹی لے کر کے آؤ اپنے بیٹے کو سمجھانا بیٹے تیری وجہ سے کسی غیر کی بیٹی کی آنکھ میں آنسوں نہ آ جائے اگر یہ رات کو چہرے پہ دبتہ ڈال کے روئی کسی کو قبر ہو نہ ہو مصطفیٰ کو قبر ہو جائے گی ہاں بیٹی کا آنسو باپ سے چھپ سکتا ہے ماں سے چھپ سکتا ہے بھائی سے چھپ سکتا ہے لیکن حضور سے نہیں چھپ سکتا نہیں چھپ سکتا رشتہ ہی عجیب ہوتا ہے دنیا جانتی ہے حضور نے بیٹی کو جہیز میں چادر دیتی لیکن یہ بھی جانتے ہو ایک بیٹی کو جہیز میں چادر دی ہے حضور نے دوسری بیٹی کو کفن میں چادر دی ہے حضور نے ہاں ایک بیٹی کو کفن میں بھی چادر دی ہے حضور نے بیٹی کیا ہوتی ہے کوئی حضور سے پوچھے یہ رشتے کس نے بڑھائے حضور نے بڑھائے قسم خدا کی یہ بیٹیوں کی محبت کس نے پیدا کی میرے حضور نے پیدا کی حج کے بعد بیٹیوں کی عزت کرنا میں بات ارض کر رہا تھا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے بیٹی رو دے باب تب بھی رو دیتا ہے بیٹی اگر خوشی میں خوشی میں بہت زیادہ ہونا باب پھر بھی رو دیتا ہے جب غم میں بیٹی کو دیکھتا ہے تو صدمے کے آنسو ہوتے ہیں جب خوشی میں بیٹی کو دیکھتا ہے تو پھر خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اللہ تعبیٰ اب پرعضرت فاطمہ کو حضور نے روتے دیکھا نا حضور بھی رو دیئے بیٹی لاڈلی بیٹی فرمانے لگے فاطمہ کیا ہوا کہنے لگے اببا مجھے ابو جہل میں تماشا مارا ہے جس کو پتھر کھا کے غصہ نہیں آیا جس کو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے غصہ نہیں آیا آج بیٹی کا یہ جملہ سن کے نبوت کے چہرے پہ جلال آگئے فرمایا جاؤ ابو سفیان کو بلا کے لاؤ فرمایا اس سے کہہ دو اس نے آج میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا گئے کہہ دو حرکت سے باز آ جائے آج تک میں نے بدعا نہیں کی اگر میری بیٹی کا دل چھوٹا آج محمد ہاتھ اٹھائے گا اور خدا اس کی نصروں کو غارت فرما دے بے شک بے شک یہ بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے تمہیں کیا لکھتا ہے بیٹیان کھلونا ہے نہیں حضور نے فرمایا جاؤ کہہ دو ابو سفیان کو خبر ملی حضرت فاطمہ گئی حضرت ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کو گود ملیا ابو سفیان بھی ابھی ایمان نہیں لائے یہ یاد رکھیے گا ابو سفیان ایمان نہیں لائے ابھی گود میں حضرت فاطمہ کو لے کے گئے ابو جوہل کے دروازے پہ پہنچے دروازہ کٹ کٹ آیا کون ابو سفیان فوراں بھاگ کے آیا کیا بات ہے وہ جب حضرت فاطمہ کو گود میں دیکھا نہ گردنی جھک گئی اب حضرت ابو سفیان کی جملے سنو آپ فرما تھے ظالم ہماری دشمنی محمد زہر اس بچی نے کیا بھی گاڑا تھا اور یار یہ قانون تو ہمارا بھی ہے کہ دشمنی دشمنی کی جگہ ہے لیکن بیٹی بیٹی کی جگہ ہوتی ہے مانا کہ یہ مصطفیٰ کا خون ہے لیکن بیٹی تو ہے تیری حمد کیسے ہوئی ہاتھ اٹھانے کی گردن جھک گئی ابو جوہل کے آپ نے فرمایا فاطمہ جی چچا مار تماشا جب اتنا کہا اب نبی کے گھر والوں کی شان دیکھو حضرت فاطمہ زہرہ نے کہا چچا میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا گئے بدلہ لینا نہیں سکھایا گئے یہ حضرت فاطمہ کہتی میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا گئے بدلہ لینا نہیں سکھایا ابو سفیان کہتے ظالم دیکھ یہ بچی کی تربیت ہے یہ بیٹی ہو کر کے تجھے معاف کر رہی ہے تو بڑا ہو کر کے بچی پہ ہاتھ اٹھا بیٹا کہتے بھلے فاطمہ معاف کر دے لیکن میں تجھے معاف نہیں کروں گا یہ کہہ کے آپ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اپنے ہاتھ سے تماشا ابو جہل کے موں پہ لگایا حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا مسکرانے لگ گئی اب جب پلٹ کے آئی ہے حضرت رکھی گئے مسکرانے لگ گئے پہلے آئی تو رو رکھی تھی اب آئی ہے تو مسکرانے لگ گئے حضور نے لوتے دیکھا تب بھی رو دیئے تھے ہستے دیکھا تب بھی رو دیئے گئے کہ بیٹی کیا ہوا پوری داستان بتا دی کہ اپنے میں نے تو معاف کر دیا تھا لیکن ابو سفیان نے معاف نہیں کیا اتنا سنا لگت وطوالی جھولی پھیل جاتی گئے کہتے ہیں یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو محمد کے دامن میں جگانہ مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تبیل نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا زاہر قبلہ جشنِ عید ملاد النبی نعرِ تبیل نعرِ لسالت سبحان اللہ یہ ملاد والے نبی کی برکتیں ہیں آج یہ فرق نہیں ہے کہ ایک دور وہ تھا حضرت تمہارے تھے قرزاب قبلہ کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا فرق ہے نا جو لوگ پہلے زندہ دفن کرتے وقت ما تھے بھی بسینہ جن کے نہیں آتا تھا آج ہم دیکھتے ہیں بال سفید ہو گئے لیکن پھر بھی مزدوری کر رہے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اب تو آرام کر لیتے کہتے گھر میں بھی بیٹی موجود ہے جب تک ہاتھ پی لے نہیں کروں گا چین سے سو نہیں سکتا اللہ اکبر جب یہ بات کوئی کہتا ہے نہ تو خیال مدینہ جاتا میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ کیسا انقلاب آپ نے دیا جو کل بیٹیوں کو مارنے پر فقر کرتے تھے آج وہ ہاتھ پی لے کرنے پر فقر محسوس کر رہے ہیں ہاں آج باپ کہتا میں اس دن کامیاب ہوں گا جس دن بیٹی عزت سے رخصت کر لوں گا لیکن اللہ تمہارا بھلا کرے ہم نے بیٹیوں کی زندگی مشکل کر دی تمہیں پتائے اس سال میں سات لاکھ مسلم لڑکیاں ہندو بن چکی ہیں کس چیز کے حساب سے یہ ریجسٹر آر آفیس کے حساب سے بتا رہا ہے سات لاکھ مسلم لڑکیاں ہندو بنی ہیں مجھے بتائیے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح مشکل کر دی ہے اصل وجہ یہ ہے نکاح مشکل کر دی ہے اتنے ڈیمانڈیں بڑھ گئی کہ آج ایک غریب سوچ رہا ہے بیٹیوں کا گلہ گھوٹوں کہ ان کی شادی کریں سارے ملاد والے ہیتنا پڑا مجمع ہے یہ زمین اللہ والوں کی زمین ہے بزرگوں کی بستی ہے یہ مگر میرا ایک سوال ہے کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس نے یہ کہہ کے کسی کی بیٹی لی ہو کہ بھائی مجھے دولت پیاری نہیں مجھے مدینے والا مصطفیٰ کا نظام پیارا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج پہلے ہی خواب دکھائے جاتے ہیں جو رشتے کراتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں بھئی بڑا کام ہے رشتے کرانا بھی لیکن ان سے ایک گزاریش ہے رشتے کرائیں نہ جھوٹ بول کے نہ کرائیں پانچ سو روپر ایک جوڑے کے لیے کسی کے گھر میں آگنا لگا اکثر جو طلاقے ہو رہی ہیں نا نکاح کے بعد جلدی طلاق کا نمبر کیوں آتا ہے اس میں بیچ والے لوگ جو رشتے کراتے ہیں یہ ان کی وجہ ہوگی کیسے ایسے جب یہ لڑکی والوں کے بعد جاتے تو کہتے ہیں لڑکہ نوے ہزار کم آ رہا ہے ہاں نوے ہزار اور جب لڑکے والوں کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں جی چھوڑو ابھی دیکھ گا رہا ہوں دستولے تو زیور رکھا ہے یہ پھنسایا جا رہا ہے اسے پتا جب یہاں تک آ گئی تو نکلے گی تو ہے نہیں بھلے ہی نلیانوے کی نو پہ بیٹے بیٹ نہیں ہے اتنی بڑی بڑی باتیں یہ راز پر نہ کر کے لوگ یہ کہا کرتے ہیں جی اسی کم آ رہا ہے نوے کم آ رہا یہ کہہ کے رشتے غلط طریقے سے کرائے جاتے ہیں جب بیٹی رخصت ہو کے آتی ہے وہ کہتی ترہ باپ تو کہہ رہا تھا دس ہلاک دیں گے اس نے تو پانچ ہی دیئے ہیں لڑکی کہتی تمہارے باپ نے بھی تو یہ بتایا تھا لڑکے نوے ہزار کم آ رہا ہے اب جب سے آئی ہوں پانچ پیسے کما کے نہیں لے اب با بھی کم نہیں ہوتے ہیں جناب انہیں بھی دنیا دیکھی اب با نے یہ اتنی آگے کی چیز ہے رشتے سے پہلے گاؤں میں ہوا اڑا دی جاتی بڑا کماریاں بھئی بورا کا لڑکا یہ جمعہ کہتی ہے تو جواب ہی نہیں کوئی کسی کا نام ہو تو بھائی یہ سمجھنا مات میں مثال کے چور پہ کہہ رہا ہوں خالی مسئلہ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں اکثر یہ نام ہوتے ہیں بورا جمعہ ببن کلوا ملوا یہ ماں باپ رج دیتے نام تو میں چونکہ اسی علاقے کہوں تو میں اپنی مادری زبان بادشاہ استعمال کر رہا ہوں یہ محابرے میں ہم لوگوں کے یہاں پہ رہتے ہیں کہتے ہیں بھورا کے لڑکے کا جواب ہی نہیں اور جب ہو گیا اچھے گھر نکاح تو سمدھی کو بلا کے کہہ رہے ہیں بھورا کہ ذراعی سے سمجھاؤ تو جب سے پیدا ہوا آج تک ایک روپیہ کما کرنا یہی باپ کل نبی ازار بتا رہا تھا آج یہی کہہ رہا ہے پانچ روپے دینے تیار نہیں کما کر تو جھوٹ نہ بولا بیٹی والو تم سے بھی گزاریش ہے یہ مت سوچا کرو تمہاد منتری لانا ہے تمہاد ودھائک لے کے آنا ہے تمہاد انجینئر لے کے آنا ہے تمہاد ڈاکٹر لے کر کے آنا ہے بڑا ڈگری ہولڈر دماد لائیں گے یہ کبھی سوچا نہ کرو اگر سوچنا تو یہ سوچا کرو بس خدا قسمت سے دیندار دماد دے دے ایسا دماد دے دے بھلے روز دو روٹی کماتا ہو لیکن عزت کی دو روٹی بیٹی کو کھلا سکے چین سے بیٹھا کے کھلا سکے اگر تو نے اپنی بیٹی ایم بی بی ایس کو دے بھی دی تو کیا دے دی اگر اس کے گھر میں تری بیٹی کو ٹوکریں مل کے روٹی ملتی رکھی یا صبح شام یہ تانہ ملتا رہا تیرے باپ نے دیا کیا گئے آگ لگے ایسے سمدھیانے کو جہاں بیٹی سپنوں سے نگی رہ سکتی ہے آگ لگے ایسے امیروں کو جہاں بیٹی روز شام کو روئے اگر گھر دیکھنا گئے ایسا دے جہاں بیٹی بھی چین سے رکھے بیٹی شام سے بھی رہنی یہ خود انیسے تو دماد کس چاہیے تاکہ میرے گھر آئے محلے والے پوچھے کس کا دماد ہے بیٹے شاید بولا کو تو کوئی نہیں پوچھتا کس کا دماد ہے لیکن جنازے کو دنیا پوچھتی ہے یہ کس کا جنازہ ہے یاد رکھنا جنازے کو سب پوچھتے ہیں یہ کس کا جنازہ جا رہے ہیں یاد رکھ جن گلیوں میں تری اگر کے چرچے ہیں انہیں گلیوں میں کفن بھی بکتے ہیں کفن کوئی زمین سے کھوٹ کے نہیں نکالے جائیں گے جہاں تُو فیشن کے دوبے ہوئے لباس لا رہے ہیں نا وہیں سے کفن بھی خریدہ جائے گا جن گلیوں میں لوگوں کو کہتا نہیں ہے جدھر سے نکل جاتا ہوں کائییں پھٹ جاتی ہیں کل یہی بھیڑ ہوگی اور انہی کے کاندے ہوں گے تجھے گٹے تک لے کے جانے کے لئے اس لئے بھلا ہی کرو کسی کے ساتھ برا نہ کرو حضور آئے نہ قسم خدا کی کائنات مسکرانے لگے کوئی اتنی عزت دے گا آج کل تک جو بیٹیوں کے پیدائش پر شرم کرتا تھا آج بندہ فخر کرتا ہے میرے حضور نے کہا جس کو خدا نے تین بیٹیاں دی وہ جنت ہی ہے تو دو بیٹی والا روکے کڑا ہوا حضور مجھ پہ تو دو ہی رہ گئی فرمایا خدا کی رحمت میں کمی نہیں ہے جس کو دو بیٹیاں رب نے دی اس نے فال پوس کے عزت سے رخصد کر دیا فرمایا وہ بھی جنت ہی ہے پھر ایک والا حضور دو والا بھی جنت ہی تین والا میں تو رہی گئے مجھ پہ تو ایک کی ہے فرمایا جس پہ ایک ہو وہ بھی جنت ہی ہے یار جب جنت ایسے بٹ رہی تھی نا تو لوگ دامن پھیلا پھیلا کے کھڑے تھے ایک کہنے لگے حضور دو والا بھی تین والا بھی ایک والا بھی جنت ہی جس پہ بیٹی نہ ہو حضور وہ کیسے جائے گا جنت میں فرمایا بیٹی نہ ہو دل میں بیٹی کی حسرت رکھتا ہو فرمایا بیٹی کی تمنہ لے کے قبر تک آ جانا ہاتھ پکڑ کے میں جنت تک لے کے جاؤں گا یہ وقار کس نے دیا میرے حضور نے اللہ اکبر بیٹی بیٹی ہوتی ہے اور یار اللہ سے بیٹیاں مانگا کرے اور ان کا حق بھی دیا کرے اگر تم نے حق دے دیا نا کیا دماد میں دم نہیں جو بیٹی پہ ہاتھ اٹھا سکتے صرف حق اگر تم نے دے دیا اور بیٹیوں کی اپنی مرضی ہے اگر وہ چاہے تو ماں کر سکتی ہیں اپنا حق اپنے بھائیوں کو دے سکتی ہیں اپنے حق کی جائدات اپنے باپ کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن تم اپنا فرض پورا کرتے ہیں لوگ زمین بیچ کے جہیز دیتے ہیں کیا ہی اچھا ہو بندہ جہیز میں زمین ہی دے دیا کرے ہو سکتا نا سمجھ سکتے ہیں نا میری بات میں نے سب بھی بیان کروں گا لیکن پہلے تھوڑی کڑھ بھی سچائی بھی سنگو یہ بھی ضروری ہے کبھی اپنے آپ کو آئی نہیں کہ آگے کھڑا کر کے بھی دیکھا کرو کیا واقعی ہم مسلمان ہیں ہاں ایک بندہ کہہ دیتا خالی کہ نہ صاحب آؤ مجھ سے جنت لے کے چلے جاؤں کبھی یہ بھی دیکھا کرو جنت لینے کے حق دار ہیں فرمایا گیا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم میں لوگ فرشتے لے کے جائیں گے نا تو کچھ فرشتے دیکھ کے انہیں رو دیں گے تو یہ کہے گا یار تم کیوں رو رہے ہیں تو وہ کہیں گے یار میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے تو وہ جہنم ہی کہے گا یار جہنم میں میں جا رہا ہوں تو وہ فرشتے کہیں گے بات تیرے غم کرنیے بات اس بات کیے حضور کا ہو کہ جہنم میں جا رہا ہے حضور ملے پھر جانم میں جا رہا ہے اخلاق اچھے کرو دلوں میں جگائیں پیدا کرو رشتوں میں گنجائش کرو رشتوں میں کوئی گنجائش دی رہ گی ایک بات بیان کر کے میں تقریر ختم کرلوں تیار ہے نا سارے لوگ ابھی جاگ رہے نا بھی دس منٹ جاگیں گے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ حضور مکہ میں تشریف فرما ہوا حضرت علیمہ سادیہ کہنے لگی میں حضور کو لے کے آگئی اپنے گھر میں جی لوگ بڑے اچھے اللہ سلام مت رکھے اور باتیں حضور کی اگر یہ زندگی بھر بھی ہوتی رہے تو پھر دیوانے کا اٹھنے کا تو سوال ہی کوئی ہے ہاں جی اٹھنے کا سوال ہی نہیں حضرت علیمہ سادیہ حضور کو لے کے آگئی فرما تھی جب میں لے کے آئی نا اس وقت میں کتنی بکری ہیں کی حضرت علیمہ سادیہ سات بکری ہیں کتنی سارے بولے کتنی ٹائم کا حساب یہ لوگ لگاتے رہے ہیں آپ خالی بکری بتائیں کتنی حضور آئے تو خدا نے سات سو کر ڈال لی اتنی برکت ہوئی کہ سات سو بکری ہیں ہو گئے اور فرماتی حضور جب آئے نا بکری تو بکری ہوتی ہے نا کہتے ہیں لیکن تاجب تھا جتنی دیر حضور گھر میں رہتے ہیں اب بکری ہیں شانت رہتی تھی کوئی بکری بھاگ دوڑ نہیں کرتی تھی حضور آئے بیٹھے جیسی حضور نکلے کھیلنا شروع کر دیا گویا بکریوں کو بھی پتا ہے یہ وہ ہے جس کے آگے بڑے بڑوں کی گردنیں چھکی رہتی ان کا عقیدہ کتنا اچھا تھا حضرت حلیمہ سادیہ کہتی نا ایک بکری تھی اور وہ جب حضور آتے نا تو حضور کے پاس آکے کس کا ذکر ہے یہ بکریوں کا فرماتے ہیں ایک بکری تھی نا کہتی وہ حضور کے پاس یہ آکے بیٹھتی تھی رنگ سفید تھا تو کہنے لیکن اس کا دودھ کم تھا جس ایک دن میں نے کہا شریمہ جی امی کہنا بیٹی اس بکری کا دودھ نہ بیچنا آج سے یہ بکری میں نے بیٹے محمد کے نام کر دیا کہ اس کا دودھ صرف یہ پیئیں گے کہتے ہیں اسی دن سے بکری نے اتنا دودھ دیا اتنا دودھ دیا کہ پورا گھر اس بکری کا دودھ پییا کر دا یہ ساری بکریوں کی بات نہیں کرتا فرماتی ہیں اتنی اچھی بکری ہو گئی فرماتی ہیں ایک دن میں بیٹھی تھی نا تو ایک بکری بڑی تیزی سے حضور کی طرف آئی بچپن تھا حضور کا حضور چار پائی پر سو رہے بچھونے میں تو فرماتی ہیں جب بکری آئی نا تو میں نے سوچا کہ یہ بکری حضور کے سینگ نہ مار دے جب حضور کے پیروں کی طرف آئی میں نے بکڑا بکری کو ایسے دھکیل دیا بکری آ رہی تھی میں نے ہاتھ لگایا دور دھکیلہ کہتی ہیں اتنا دھکیلہ میں نے نہ بکری نے میری طرف مو کیا بول کے کہنے لگی حلیمہ یہ صرف تیرا رسول نہیں یہ ہمارا بھی رسول ہے فرماتی ہیں یہ ہمارا بھی رسول ہے کہتی ہیں حضور آئے تو برکتوں کے ٹھکا نہیں نہیں برکتوں کے ٹھکا نہیں نہیں رہے کہنے لگے دودھ کے مارے برطن بھر گئے سارے قرضی ختم ہو گئے دکھ ختم ہو گئے وہ کہنے لگے کچھ دن گزرے تھے کہ میرے قبیلے کے لوگ کٹے ہو کے آگئے میں ڈر گئی شاید غریب ہوں کوئی معاملہ ہو کوئی بات ہو کہ میں چھکے چھکے نکلی گرطن جھکا کہ لوگوں نے کہا حلیمہ خیر تو ہے کہا ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے کہا ہاں آپ فرمانے لگی تم کیسے آئے ہو کہا حلیمہ ہم نے یہ سوچا گئے کہ قبیلے کی سرداری تجھے آتا کر دی جائے فرماتی ہیں کل جب غریب تھی تو کوئی روٹی تک کو نہیں پوچھتا تھا کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا تو نے کھایا کہ نہیں کہتے ہو جب سے حضور میرے گھر آئے میری قسمت ہی بدل گئے پھر سرداری بھی میرے گھر آئے اور بات بتاؤں حضور کی حضرت حلیمہ سعادی آپ فرماتی ہیں نا جیسے سب کے بچے بسترگندہ کر دیتے تھے کہتے ہو حضور نے کبھی بسترگندہ ہی نہیں کیا اب تو شرمانی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نبی میری طرح خیراتہ نہیں چاہیے فرماتی ہیں جس دن سے لے کے آئی جب تک میرے گھر رہے کبھی حضور نے بستر ہی گندہ نہیں کیا فرماتے ہو حضور کی حاجت کے وقت مقرر تھے اپنے وقت میں حضور فارغ ہوتے بچپن میں دودھ کی عمر میں بھی کبھی بستر پر پشاب حضور نے نہیں پی فرمانے لگے میرے گھر کے قریب کنوا تھا ساری عورتیں بستر لے کے آتی تھی بچوں کے گندے کی ہوئے بستر دھوتی ایک دن مجھ سے کہنے لگی حلیمہ تُو کبھی بستر نہیں دھویا کرتی گئے کیا بات ہے کہ روزنے بستر بدلتی گئے تجھے کبھی بستر دھوتے نہیں دیکھا کہ بستر تم کیوں دھوتی ہو کہ ہمارے بچے بستر گندے کر دیتے گئے نہ باگ کر دیتے گئے ہم اس لیے دھونے آتے گئے حضرت غلیمہ مسکرائی تمہارے وہ بچے گئے جب بستر پاک کرتے ہیں نہ باگ کرتے ہیں وہ میرے پاس وہ لال ہے جو نہ باگوں کو بھی پاک بنا دیا کرتا اللہ اکبر فرماتے ہیں کبھی بستر ہی نہ باگ نہیں یہ میرے حضور کی شاہد حضور تشریف لائے قائنات بذکرانے لگے حضرت علیمہ سادیہ کری میرے دن ہی پھر گئے دن بدل گئے کئی دن کے فاطرے ہوتے تھے لیکن جب سے حضور آئے میں تو وہ محلے بھر کو کھلانے لگ گئی قبیلہ کھانے لگا فرماتے ہیں جب کسی کا بچہ بیمار ہوتا لوگ دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں حضرت علیمہ بچہ بیمار ہے اپنے بیٹے سے کہہ ہاتھ رکھ دے فرماتے ہیں جس پہ حضور ہاتھ رکھ دیتے تھے وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوتا تھا لوگ طبیبوں کی بجائے جانے کے حضرت علیمہ کہتی میرے گھر آنے لگے کہتی بھیر لگنے لگی میں اتنی پریشان ہو گئی صبح سے شام تک لوگوں کی لائن رہتی کوئی کہتا پانی میں ہاتھ ڈلوا دو کوئی کہتا کہ بچے کا ہاتھ رکھوا دو کسی کے ٹھوکر لگوائی جاتی کہنے لگی میں تھک گئی میں نے گھر کے آگے گڑھا کیا اس میں پانی بھرا اور نبی کا پیر اس میں ڈال دیا کہتی پھر جو بھی آتا میں پانی اس میں نکال کے دیتی کہ جو پانی پی لیتا وہ شفا پا جاتا کہتی اتنی پرکت تھی کہ چوک جس بیمائی میں آتا وہ ہی پانی لیتا شفایاب ہو جاتا آنہ عزت کہتے ہیں جن کے تلو کا دھو بن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا آنہ یہ حضور کی ذات فرما بتاؤ تو صحیح جس کے بچپن کے شان کا عالم یہ ہے اس کی جوانی کا عالم کیا ہے اور جس کی جوانی کا جواب نہیں اس کی نبوت کے شباب کا عالم جاتا حیاء نہیں چاہیے کائنات میں وہ عظمتوں والا نہیں ہے دنیا مسکرانے لگی ہم کہتے ہیں وہ عاشق نے کہا تھا نہ ناد خانی موت بھی ہم سے چھوڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں ہم سے فرشتے قبر میں پوچھیں گے بتائین کے بارے میں کیا کہتا تھا ہم فخر سے کہیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گہ رشے کام ہمارے تو وہاں بھی ایک جس سے رہے ہیں ہاں اللہ توفیق دے تو اپنے گھر میں حضور کا جشن ضرور منانا اور ایک بات یہ ضروری نہیں ہے پورے گاؤں نے ایک جلسہ کر لیا تو ہو گیا کام جب بار بھی آیا کرےنا ہر گھر سے لنگر ہونا چاہیے لنگر کا مطلب یہ نہیں ہے بریانی کا بھگو نہیں پورا بٹے گا کچھ نہ ہو پانچ روپے کا پارلے جی لے کے تقسیم کر دینا ایک پارلے لے کر کے پانچ بس کٹ بات دے کس نہ ملے دس چنے لے کے بات دے ملاد والے دن ضرور لنگر چلنا خرچ ضرور کرنا اس لیے کہ شیخ ولی اللہ محدی سے دہل ورحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ہر سال حضور کے ملاد لنگر چلائے کرتا تھا بڑا لمبے خرچے میرے رہتے تھے فرماتے ہیں کہنے پھر زندگی میں وہ دن بھی آیا میرے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں وہ بار وی کا دن آ گیا کہنے لگے جب کچھ نہیں تھا میرے گھر میں کچھ چنے رکھے ہوئے تھے میں نے حضور کے نام پہ وہی تقسیم کر دی کہنے لگے باٹ تو دیئے لیکن دل میں یہ دھڑکن میں لگی رہی یار آج صرف چنی باتے حضور کے دل صرف چنی باتے لوگ کیا کیا بات رہے تُو نے چنی باتے کہتے رات کو سویا خواب میں مصطفیٰ نظر آئے حضور نظر آئے اور فرماتے میں نے کیا دے کہا حضور کے آگے بڑی بڑی نعمتیں رکھے رہے جیسے جیسے لوگوں نے خرچ کیا تھا کہتے وہ سب حضور کے آگے رکھی ہیں وہ کہتے ہیں ساتھ میں میرے چنے بھی حضور کے آگے رکھے تھے میرے چنے بھی حضور کے آگے رکھے فرمانے لگے حضور نے مجھے دیکھا مسکرا دیئے فرمانے لگے ولی اللہ پریشان کیوں ہوتا گئے ہم نے تیرے چنوں کو قبول فرما لیا کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا نعمتیں بڑی بڑی تھی لیکن مصطفیٰ میرے چنے تنافل فرما رکھے تھے یہ میرے چنوں کی قسمت تھی کہ نبی کھا رکھے تھے اور سنیوں ضروری نہیں ہے کہ بار رفی پہ زردہ بٹے گا بار رفی پہ بریانی بٹے گی کچھ نہ ہو پانچ روپے کا پارنے بات دے مصطفیٰ تعداد نہیں دیکھتے آقا دلوں کی حصلتیں دیکھا کرتے نعرِ تبیر نعرِ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد جشنِ عید میراد النبی نعرِ تبیر اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جلسہ کرایا اللہ برکت دے ان بھائیوں کو جنہوں نے بار بھی پہ حضور کا جشن منایا ہاں یہ صرف بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے یہ چودہ سو سال سے حضور کا ملاک چلتا چلا رہا ہے تاریخ آپ پڑھو نا یہ گدھے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ بتاؤ کوئی ثبوت ہو تو گدھے ہیں انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہیں گدھا بھی ان سے اچھا ہوتا اسے پتا ہے حضور کون ہے انہیں تو گدھا کہیں نا بھی گدھے کی توہینیں ہاں یہ سچی بات ہے ہاں گدھے کی توہین ہے اس لیے کہ اسے پتا ہے میرے حضور کیا لیکن اسے نہیں پتا خناس کو میرے حضور کون ہے ہاں آپ پوری تاریخ پڑھ دا لیے چھے سو سال یا نو سو سال سلطنت عثمانیہ رہی ہے ہاں جب تک سلطنت عثمانیہ رہی اس سلطنت میں برابر حضور کا جلوس نکلتا ہے ہاں سلطنت اور جلوس ایسا نہیں ترکی سے یہ جلوس چلتا تھا گمبد خزرہ پہ ختم ہوتا تھا آج گلیوں میں گھوم جائیں تو کلیجے پھٹتے کہہ رہا شرکیں بیداتے اور کچھ گذے ان کے ساتھ ہو کے کہتے ہیں ہم تو اللہ رسول اللہ ماننے والے لوگ ہیں واہ بھئی واہ یہ پوری ایک تاپاٹی لیے گھوم رہا جی یاد رکھیے میں تجربہ میرے جس میں ذرا سی بھی نرمی آ گئی نا پھر وہ بچا نہیں ہے وہ پکا دیوبندی بنا ہے جس کے دماغ میں اتنی بات آ گئی جی ہمیں ہے تھوڑا سا بھائی ہم نہیں جانتے مسلک وسلک کو جس نے اتنا کہہ دی آنا یا مجھے دو نہیں اچھے لگتے ہیں سمجھ لو وہ گیا وہ خانقہ ہے جن کے باپ داداؤں کے اشاروں پہ موس ہم بدلتے رکے آج وہ دیوبندی بن گئے کیسے اس لیے ان اڑکا جی ہمارے ہاں سب آتے ہیں سب آتے ہیں ہم تو سب کو دیکھتے ہیں وہ اس سب سب میں خود بھی چلے بچے وہی ہیں جن کا اپنا حصول ہے یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے اگر بچنا چاہتے ہو نا اس دور میں تو مسئلہ کے آلہ حضرت کے پابندر ہو میں پکی بات بتا رہا ہوں مجھے مطلب نہیں ہے بریلی سے میرا کوئی حصہ نہیں آتا ہے وہاں کی درگاہ میں میرا کوئی پیسے کا کوئی پینیفٹ کا کوئی پرسنٹیز نہیں ہے کوئی برائی کرے میرے باپ کا کچھ نہیں جاتا کوئی بھلائی کرے مجھے کچھ نہیں ملتا لیکن جو حق ہے وہ بول رہا ہوں جنت میں وہی جائے گا جو آلہ حضرت کے تھامن سے بندہ ہوگا یہ اس دور کی پکی پہچان جس نے آلہ حضرت کو چھوڑ دیا سمجھ دو گیا ہاں گیا جیسے بلیوں کے معاملے میں جو کہتا میں غوث پاک کو نہیں مانتا سمجھ دو چھن گئی ایسی جو کہتا میں آلہ حضرت کو نہیں مانتا سمجھ دو عقیدہ گیا ابتدا ہو جاتی وہ کہا تھا نا کہ میرے سے میری گردن پر غوث پاک کا قدب نہیں ہے غوث پاک وہیں سے سن کے کہنے لگے اگر میرا قدب نہیں تو جا پھر خنزیر کا قدب ہے ہاں پھر دنیا نے دیکھا تھا تو ولی خطب تھا اپنے وقت کا لیکن لڑکی کے عشق میں آ کر کے اس نے کہا چلو میں شادی تو کرلوں گی تھی عیسائی شادی کرلوں گی لیکن تمہیں میرے یہ جانور چرانے پڑا نہیں اس نے جانور کا بچہ اٹھا رکھا تھا لڑکی نے تو محبت میں یہ بھی گئے کہ یہ مجھے بھی دے دے انہوں نے بھی اٹھا کے گردن پر رکھ لیا جب گردن پر رکھا تو مرید سمجھ گئے کہ عذرت اب جا چکے زبردستی لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں گئے لوگوں نے کہا سنو مسئلہ کچھ ہو رہے کہا کیا کہنے لگے کہ یہ تمہارا پیر ہے جو بغداد کے لوگ تھے وہ کہہ رہے کہ تمہارا پیر ہے کہا ہاں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میری گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں کہا ہاں کہا تو تھا ہمارے پیر صاحب نے تو کہنے لگے ہمارے پیر نے اس دن کہا تھا جس کی گردن پر میرا قدم نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم کہنے لگے یہ بچے گا نہیں اگر اسے بچانا ہے تو غوث پاک سے معافی مانگنی پڑے ہاں ولایت بھی چھن گئی ایمان پر باری آگئی خنزیر کندے پر رکھا غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے گئے تو اس نے کہا یارہ اب ایسے نہیں مجرم بنا کے لے کے چلو کہا کیسے کہ مجرم کبھی ہاتھ باند کے نہیں جایا ہاتھ کھول کے نہیں مجرم ہاتھ باند کے جاتے ہیں ہاتھ باندے گئے پیچھے کو غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے گئے میرے غوث نے فرمایا تو نے کہا تھا نا کہ میری گردن پر غوث کا قدم نہیں بس شرمندہ ہو کے کہنے لگے حضور ماف کر دو فرمایا جا ماف کیا اتنا کہنا تھا ولایت بھی لوٹ آئی کرامت بھی لوٹ آئی اگر کوئی ولی یہ کہہ دے میں نہیں جانتا غوث پاک کو تو ولایت گئی اگر کوئی سنی یہ کہہ دے میں نہیں جانتا لاظرت کو تو سمجھ لو عقیدہ ہی چلا گیا میں نے تم سے پہلے کہہ دیا کوئی یہ نہ کہنا کہ بریلوی تھا حقیقت میں کہہ دیا حقیقت میں کہہ کے جا رہوں حقیقت میں کہہ کے جا رہوں بچوں سے کہہ کے مرنا والا عدرت کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ کوئی دوزخ میں گیا تو میرے باپ کا کچھ نہیں جائے گا جنت مل گئی تو میرے حصے کا کچھ نہیں چھنے گا بس اس امت کو حضور نے بڑی رو رو کے بنایا بہت آنسبہائی ہیں اس امت کے لیے پھر بھی امت دوزخ میں جائے میرے حضور کو درد ہوگا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بس حضور سے پیار کرو حضور سے وفا کرو یہ کتنے بدبختل ہوگے ان کی عقل ہی ماری گئیں کہتے ہیں جی یہ ملاد منانا شرک ہے انہیں یہی پتہ نہیں شرکی کی تعریف کیا ایک بات بتائیے حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش تھے انتقال کرنے لگے نا تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا شیش جی اببہ میں دنیا سے جا رہا ہوں کہ پھر کئی کام کی بات بتانا چاہتا ہوں کہا کیا کہنے لیکن زندگی میں اگر مسئیبت آ جائے اور دعا مانگنی پڑے تو پھر رب سے محمد کا وسیلہ دے کے دعا مانگنا یہ کس نے کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹے دعا مانگنی پڑ جائے یوں ہی ہاتھ مت اٹھانا محمد کا نام لے کے دعا کرنا خدا کسی دعا کو اس وقت تک نہیں سنتا ہے جب تک مصطفیٰ کا وسیلہ نہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ با زندہ با یہ ملاد نہیں تو کیا ہے اگر آنے سے پہلے ملاد ہو سکتی ہے تو آنے کے بعد ملاد نہیں ہو سکتی ہے ہونی چاہیے کے نہیں تو کوئی چوبیس نمبر تو نہیں بیٹھا ہے رشتہ دار ان کے خالہ بھانجو بتیجے مامو سابی ہیں آہ وہ مجمع سے ہی لگ رہا ہے یہ بولنے قطع تیار نہیں لیکن جو ہوا سو ہوا آئندہ بچیں بچیں گے انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ اور بچوں سے گزاریش ہے میری بیٹے اگر مسلمان ہونا گھر میں جس چربائی پہ آکے وہاں بھی رشتہ دار بیٹھ جائے وہ چربائی الٹی کر دینا جو ہوگا دیکھا جائے آہ عشق کے لئے کوئی عمرے ہوتی ہے کوئی عمرے نہیں عشق کی میرے حضور سے تو چھ سال کے بچوں نے عشق کی وقت ہوتا تمہیں بتاتا اس لئے میں کہتا ہوں بچوں جس برتن میں وہاں بھی پانی پی جائے اس میں پانی اگر اببہ کہے میں سات بار دھوکے پاک کر لو کہنا کتے کا جھوٹا سات بار میں پاک ہو سکتا ہے وہاں بھی کا جھوٹا سات بار میں پاک ہے نہیں ہونا ہے سمجھ گئے میری بات کوئی سمجھوتا نہیں سمجھوتا اسی سے رہے گا جو مصطفیٰ کا ہوگا کوئی جھگڑا یار کسی نے ہماری سمین ماری ہے کسی نے مین کٹی ہماری ہے بتاؤ وہ اپنے گھر کھا رہے ہیں ہم اپنے گھر کھا رہے ہیں پھر ہم کیوں سمجھا رہے ہیں تمہیں اس لئے سمجھا رہے ہیں کہ خیرت ہوتی ہے کلمہ بھی حضور کا پڑتے ہیں برائی بھی حضور کی کرتے ہیں شرمانی چاہیے نہیں ہر امت ہی اپنے نبی کی تعریف پہ لگائے لیکن یہ امت ہی اپنے نبی کی برائی پہ لگائے شرمانی چاہیے نہیں آلہ حضور نے کیا برا کہا یہی تو کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی انعیت نہ سہی نجدی اور کلمہ پڑھانے کا بھی انسان گیا اور نہ مانتے پہ اتنے ہی مان لو کہ کلمہ حضور نے پڑھایا اور ستم دیکھو ستم ان کے رشتے کر رہے ہو نا پتا چلے گا بیٹے مر کے آقا پر میں تو بھی آقا ہم بھی آئیں گے دے تو بیٹیان لے لو بیٹیان سب پتا چلے گا کہتے ہیں جی لینے میں کوئی حرج نہیں دینے میں آ رہا جائے میں کہتا ہوں لینے میں تو سب سے بڑا آ رہا جائے جو دی وہ تو ایک گئی جو اگر لی ہے نا تو پورا گھری گیا سمجھ گئے ہم نے بڑے بڑے پکے دیکھ لیے بریلوی چھے مہینے میں لٹو بنا دیتی ہے پہلے گیار بھی جائے گی پھر بار بھی جائے گی پھر چھٹی جائے گی پھر محرم بھی کتاب یہ پہلے جھڑے نکلتی ہیں نا نسے نسے اکھڑ کے تو پیوڑ گری جاتا ہے تو اس طرح سے اتنے عقل مند نہ پنا کرو کہ جی لینے میں کوئی بات نہیں دینے میں بات ہے دینے میں ایک گئی لینے میں سب گئے نہ دو نہ لو ہاں کہتے جی مالدار تھا نا بندہ اس لیے ہم نے بیٹی دیتی تو دولت نہ دے کتنے سال جی لوگے ساٹھ سال ستر سال اسی سال سو سال ایک سو دس بس پھر تو مرنی مرنا ہے تو دیکھنی ہے نا تو دنیا کی دولت نہ دیکھ ایمان کی دولت دیکھا کر اگر غریبی میں بھی بیٹی مر گئی نا کنیز فاطمہ زہرہ بن کے اٹھائی جائے گی اور اگر وہابی کے گھر میں جا کے سونے کا ہار پہن کے بھی مر گئی تو شداد اور نمرود کی صف میں کھڑی کی جائے گی اس لیے بیٹیوں کے فیصلے سوچ سمجھ کے کریں ملاد تو حضور کا روز اول سے ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا مجھ سے فرمائش کیے بھائی اور فیضان نے کہ شجرہ ضرور سنانا ہے تیاریں جی سننے کے لئے مگر تمہیں پتا ہے شجرہ کیسے سنانا جاتا اس میں اگر لائٹ اب تک خرچ ہوئی ہے دھائی سو وولٹیز تو اب چلے گی ساڑھے سا سو ہاں اب دھائی سو پاور آپ کو دے گو سمجھ رہے میری بات کیا کہنا ہے آپ کو فیضان بھائی اب سلام ہی پڑھ لو یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو یہ بول جائے بچارے تھک گئے ذرا کہہ دو سبحان اللہ ایک بات کا دھیان رکھ کے میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو آپ کو سبحان اللہ کہنا میں صاف بات پہلے ہی کر لیتا ہوں آپ سبحان اللہ کہیں گے میں بیچ میں سانس لے لوں گا آپ کو نیکی مل جائے گی مجھے سانس لے جائے گی ہو سکتا ہے اگر میرے کہنے کی وجہ سے آپ سبحان اللہ کہیں تو وہ نیکی ہیں مجھے بھی مل جائے گا تو ٹھیک ہے جی کیا کہنا ہے اور زور سے اگر ساؤنڈ والے بھائی کنجوسی نہ کریں اس کی تھوڑی آواز کھولنے تقریر تو چل گئی ہے جی بھی چل گئی لیکن اب شجرے کا مسئلہ ہے ذرا زور سے یہ آگے والے بندے یا تو دو لگ کریں یا پھر آگے میں اٹھانا ہاں وہ ہمارا بھائی کنجوسی کا گاڑی چلاتا اس سے پوچھو کبھی مجھے نیند آنے لگے تو کہتا پیچھے چلے جاؤ میں کہتا ہوں کہ وہ کہتا ڈرائیبر کی کروڑ میں کوئی سوئے تو بھی ڈرائیبر کی سوئے آگے والے بھائیتا ہی نہیں سونا چاہیے تم سو کے میں سو جاؤں میں سو یا تو سو تو ذرا آگے والے بول دیں سبحان اللہ آدم کے میں پیشی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ بھی اب تیار ہیں میں نے اب تک کسی ازا نہیں بلوایا اس لئے مرضی کے اوپر تھی اب میری مرضی سے آپ بولیں ماشاءاللہ دیکھو بچوں کی آبات کی تیزل کریں سبحان اللہ اگر بچے اتنا عشق کرتے ہیں تو یہ جوان کتنا ہی شک کرنے والے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارا جوان جاگا نا بود لین کا جیتا لے گا اللہ 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 بولیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے ہیں مینس مینس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے ملائل ملائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریز ادریز کے بیٹے مدوشن مدوشن کے بیٹے لبک نیک نام لبک نیک نام کے بیٹے نوہ نوہ کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلاق زواد کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے آبی رابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے ساروں ساروں کے بیٹے ناکور ناکور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے عبراقیم خلیل اللہ اسمائیل زبیہ اللہ اسمائیل زبیہ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے بام عبام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے شعبی شعبید کے بیٹے شلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ السہ کے بیٹے اوٹ اوٹ کے بیٹے حفا حفا کے بیٹے ادران ادران کے بیٹے موید موید کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیہ سریعہ کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے بھار بھار کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے موی موی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرنہ مرنہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے خسائی حسین کے بیٹے عبد المناب کے بیٹے حاشن ہیں حاشن کے بیٹے عبد المطلب ہیں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نعرے تقدیم نعرے رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد جشن عید مناد النبی نعرے تقدیم نعرے رسالت اللہ غوہ بلد حضور آئے حضور کا ملا بلا بلا ہم تب ہی کہتے ہیں خدا اہل سنت کو آباد رکھیں محمد کا ملات ہوتا ہے جب تک اس پستی میں سنی تھیالیں مجھے ہیں کوئی ایڑی سے چوٹی تک کا زور نکالے ملا تو کیا ایک جھنڈی کم نہیں کر سکتا ہے باد کرو انشاءاللہ ایک جھنڈا کوئی کم نہیں کر سکتا ہے اگر ہم سے کوئی جھنڈے کی بات کرے گا ہم لیٹی کا دپٹہ دکھا کے کہیں گے یہ بتا یہ دپٹہ کس نے آتا کیا تھا وہ کہے گا حضور نے تو کہیں گے اگر حضور دپٹہ دے سکتے تو ہم حضور کے نام پہ جھنڈا نہیں لگا سکتے یہ بے غیرت ہیں شرم ہیں نمک حرام ہیں یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے لیکن یہ حضور ہی کا جشن بنانے تیار رہی ہے بیٹے کا جنم دن بنا لے گا اببہ کا جنم دن بنا لے گا مدرسہ سو سال کا ہوا تو اس کا صد سالہ بنایا گیا حضور کے جنم کی بات آتی ہے تو کہتے ماذا اللہ یہ تو کلیہ کے جنم کی طرح ہے اتنی بڑی خبیز قوم ہے اہد کرو جب تک زندہ رہیں گے حضور کا جنڈا حضور کا جنڈا لگاتے رہیں گے میری پوری تقریر کا محاصل یہ بیٹیوں کو عزت دیں گے کسی کی بیٹی کو رونے پہ مجبور تو نہیں کریں گے بیٹیوں سے بھی گزاری شہیئے نمض سمجھنا کہ مولگی کہ گیا تو اب آدمی کچھ کہ گئی ہے جو چاہیں جن کھلائیں تمہیں بھی جنت میں جانا تو گنیز فاطمہ زخرا دنی سر سے دپٹا اترنے لگے تو یاد کر لینا حضور نہ ہوتے تو ہم تو پہلے ہی مار دیے جاتے ہیں آج زندہ ہوتے حضور کی وجہ سے تیرے سر سے دپٹا نہیں اترنا چاہیے حیاء کی چادر تیرے اوپر سے نہ اترے اس لیے کہ تو کسی اور کی عطا نہیں مدینے والے مصطفیٰ کی عطا انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ بیٹیوں کو سمجھائیں گے کہ وہ شہروں کی خدمت کریں اور آپ بیٹوں کو سمجھائیں گے کہ وہ بیویوں کو نوکرانی نہ سمجھیں شریک ہے آتے ہم سفر ہیں حس کے زندگی گزاری حضور نے زندگی کا ایک ایک پہلو جینے کیسے کھا دیا ایک ایک پہلو ازواج کے ساتھ زندگی حضور نے کیسے گزاری انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس پہ بھی گفتگو کروں گا ورفان آلہ کا ذکر دے گا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ایسا بلند کیا کائنات نے کوئی حضور کا ذکر نہیں چاہا بولو یار نیچا نہیں کر سکتا اس لیے کہ خدا نے بانے کیا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا اور یہ جو اللہ کے پٹھے ہیں نا یہ کہتے ہیں جنوس بند کرو جھنڈے بند کرو لائٹ بند کرو انہیں کیا پتا ہے غانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے بس خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا پندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا تم حضور کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا حضور سے وفا کرو حضور سے پیار کرو گھر میں کچھ بھی نہ ہونا پھر بھی اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہ ہمارے بزرگو والا طریقہ میٹھے چاول پکا لے نہ کسی پرسن میں فاتح کرا کے وہی بچوں کو کھلا دو تیرا باروی کا جلوس پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے بجھو ہوئے اغلاطن کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات جمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہ گی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استقاللہ ربی من کل ذنبی و توب علی و ما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام اکناتو بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہاشم سائبر ورلڈ کو سبسکرائب کریں